ملوکم بیک ویڈیو ویڈیو اینڈ ویڈیو با یوٹیوب چینل میرا نام ہے وقاس ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاس ملیک ایکسٹرہ یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے اس چینل کے پر ویڈیو کو دیکھنا چاہا دوستو آج کی اس ویڈیو کو پر ہم بات کرنے والے ہیں اقرار روحسن اور پیرہا خطیب کی جو کہ ملاقات کا دن تھا کل چودہ فروری اور کیا ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے سی ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ دوستو دیکھیں کہ آپ لوگوں نے دیکھ ہوگا ویڈیو میں اتنا شورٹ تھا اور ویک تھے قرار اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے ہمارے سے کیمبرے چھینے گئے ہمارے ہارشی بند کروائی گئی پتنی کیا سین وہ کیا کیا باتیں کرتا رہے پھر اس چیز کو چھوڑیں دیکھیں ابھی جو ریزلٹ آنا دھنا وہ صحیح طریقے والا ریزلٹ ہے ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ ایک تو راش بہت زیادہ تھا اب یہ نہیں پتا چاہ رہا کہ قرار کی کتنے بندے تھے ٹیم میں اور جو ہاں خطیب صاحب کے بندے وہ کتنے تھے اب دیکھیں ایسے کسی کی پر بلیم کرنا بلکت چھوڑ دیں اب جو ہاں خطیب کی باتیں تھی وہ اقرار نے اپنے چینل کے پر اپلوڈ نہیں کی جو جو انہوں نے کی ہاں جو اپنی باتیں کرتا رہا ہے اور وہاں کے ساتھ سنتا رہا دیکھتا رہا وہ باتیں جو ہے اس نے اپنی پک کی ہیں اور اپنے چینل کے پر اپلوڈ کر دی ہیں جو کہ سرسر غلط ہے جیسے ریزلٹ آنا چاہیے تھا ویسے بالکل نہیں آئے لیکن امید کرتا ہوں کہ اقرار نے کہا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جو کچھ بھی ہوتا ہے حالانکہ وہ آیا ہے ملاقات کی چلا گیا لیکن اس کے باوجود سرکار جی کا بیان سب کچھ وہ ملاقات دم کا سلسلہ شروع ہوا یہ سب مطلب کہ ہوترا کوئی بھی اس کو روک نہیں سکا لیکن اقرار کرا کہ یہ میں روکے دکھاؤں گا تو دیکھتے ہیں بھئی وہ کتنے روکے دکھائے گا کیونکہ میں تو اب گئوں وہاں پہ مجھے تو پتہ ہے میں تو سب کچھ وہاں پہ دیکھیا ہوں یہ کہتے ہیں وہ پلینٹڈ بندہ تھا وہ سب کچھ مطلب پیڈ بندے تھے سلیکٹڈ بندے تھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہوں لیکن ایسا ہوں کہ پیر ہاں خطیب رائٹ پہ ہیں کیونکہ وہ ایک ایک والی تو ہے نہیں کیونکہ ان کا پورا سلسلہ نصب جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کیونکہ پتہ نہیں میں نے دیکھا مجھے آپ سے کنفرم یاد نہیں ہے کہ ان کا تالیسا نمبر ہے یا چالیسا نمبر ہے اب جیسے اس اقرار نے کہا کہ جی وہ اڈا ہے ان کا ناؤزباللہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھو یہ جوہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ اس کو عادت بنی ہے اور جیسے یہ گیا جیسے بدماشین لوگ جاتے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہ کہہ نہیں رہا لیکن میں وہاں پوائنٹ آف ڈیو دے رہا ہوں اب اس نے ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں پوز کروں گا یہ بانے کرواؤں گا جو کچھ بھی میرے سے ہو سکا وہ میں کروں گا تو میرے صاحب سے جو ہے وہ فیل ہو گا اس معاملے میں دیکھتے ہیں آگے اور اگر میں تو یہ کہتا ہوں انہوں کے کچھ بندے جو ہیں بیچ میں علماء کرام آئے جو کچھ بھی آئے وہ ان دونوں کی ملاقات صحیح طریقے سے کرنا ہے جیسے عویس ربانی نے کی تھی ان دونوں کی ملاقات ہو تو پھر جو ہے وہ صحیح ریزائلٹ آئے گا تو بلیم کرنا وہ چھوڑ دیں کسی کے اوپر کسی کے بات کرنا چھوڑ دیں انہوں نے تو وہ یہی کہا کہ میری ذات پر جو مرضی کہا لیا ان کو معافی ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہا لیکن جو بات حالانکہ اپنی وہ ہر ویڈیو میں ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ہر ویڈیو میں اپنی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ نبی اللہ رسول نبی ان کے علاوہ اور بھی بات ہی نہیں کرتے تو خید دیکھتے ہیں بھئی آگے کیا ہوتا ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں اگر مزید ایسے انٹریس ان ویڈیو دیکھنے گیتے ہیں تمہارے اس چانل وقاس ملی کیسٹوں کو ضرور سبسکریب کر دیں اور ساتھی ساتھ بلیکن کو پرس کرنا وہ بلکل نہ بھولنے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کب تک لئے اپنا خیار رکھی اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ